اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و پیارو اچھو میں آپ کا پھر استقال کرتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل اور رضا میتھمیری کلاسیز میں آج ہم ٹویل جماعت میتھمیری سیکنڈ کا چپٹر فرز ڈیفیسیشن میں ایکسرسائز نمبر ون پوائنڈ ون کا لاس جو سوال ہے کوشن نمبر فور آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے آئیے آج ہم تو سوال نمبر چار ہمارا کچھ اس طرح سے ہے کہ a table of value of f g f dash and g dash پیارو اچھو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ جو فنکشن ہے سب سے پہلے آپ یہاں دیکھئے کہ ایکس کی کچھ ڈیفرنٹ ویلو یہاں پر دی گئی ہے پہلے ویلو دو دی گئی ہے پھر اس کے بعد چار پھر چھے تو پھر آپ آئے جب آپ دیکھیں کہ یہ ایکس جب f کا فنکشن بن کر آتا ہے تو اس کی ویلو یہاں پر یہ بتائے گئی ہے پھر یہی ایکس g کا فنکشن بنتا ہے تو اس کی ویلو یہ آتی ہے اور جب ہم f dash کرتے ہیں یعنی پہلے ڈیری ویڈوز دیتے ہیں تب اس کی ویلو اس طرح سے آئیے ہم ذرا ہم ایکزامپل سے انہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس ایکزامپل نمبر ایک کچھ اس طرح سے ہے تو جس طرح سے ہم ڈیریوٹس کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں ان کا بھی ڈیریوٹس کرنا ہے ابھی تک ہم لوگوں نے ایک سوال نمبر ایک کوشن نمبر ایک کوشن نمبر دو اور کوشن نمبر تین میں جس طرح سے ہم نے ڈیفرینشیٹ کیے اسی طرح سے ہمیں یہاں پر ڈیفرینشیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے سال جو ہم کو کوشن دیا ہم پہلے سے لکھیں گے اور ڈیفرینشیٹ 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 کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے فنکشن کو ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے تو یہاں پر کتنا فنکشن ہے پہلا ہے ایف اور دوسرا ہے جی آف ایکس تو سب سے پہلے ہم ایف کو ڈیریوٹس کرنا ہے تو یہاں پر اس کے بعد اس کے اندر موجود جو فنکشن ہے کونسا ہے جی آف ایکس اس کا ڈیریوٹس ہم نکالے گی اب اس کو ڈیریوٹس کرتے ہیں تو یہاں پر آر ڈیش آف ایکس یہ جو ڈیش ہے نا یہ ڈیش ڈیش کی ہی علامت ہے یہاں پر آپ جس کا ڈیش نہیں کرنا ہے اسے ایز ڈیش لکھتے ہیں اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جی آف ایکس کا ڈیش کیا رہیں گا جی ڈیش آف ایکس رہیں گا اب اس کے بعد ہمیں کیا فائنڈ اوٹ کرنا ہے آر اف ٹو یعنی یہاں پر جو ٹو ہے یہ ہے ہماری ایکس کی ویٹ ایکس بھرابر کتنا ہے دو ہے تو آئ ниس کے بعد ہماری ایکس کی جو ہمیں جا ہمیں ڈیفری Memstrular جو ہم کو جواب حاصل ہوا ہے جہاں جہاں ایکس ہے وہاں وہاں ایکس ہے یہاں پر ایکس ہے اس لئے ہاں دو رکھا یہاں پر بھی دیکھنا یہاں ایکس ہے یہاں ہم نے دو رکھی اور یہاں پر ایکس ہے یہاں پر ہم نے دو رکھی ڈیر سٹیڈنٹ اب یہاں سے آپ غور سے دیکھئے کہ ہم آپ اسے کس طرح سے sol کریں تو R'2 یہاں پر سب سے پہلے F' G'2 ہے تو کس طرح سے ہمیں اسے لینا ہے اسے دیکھئے تو یہاں پر دیکھئے 2 means یعنی کیا x تو 2 means یعنی کیا x تو x کی ویلو ابھی کیا ہے 2 ہے تو اب ہی طرح آتی ہم اب x کی ویلو یہی رہی ہے ہماری 2 تو یہاں پر کیا فنکشن ہے G'2 G'2 means یعنی G'x تو ہمیں کھا تک جانا ہے G'x تک یہ تو یہ رہا ہمارا G'x تو اس کی ویلو کتنی ہے 6 تو ہم یہاں کھا کریں گے F' as it is جیسا ہے ویسی رہیں گا اور اتنی حصے میں ہم کیا رکھنا ہے ہمیں اتنی سیکشن میں ہم رکھیں گے 6 رکھیں گے اور G'2 کتنا ہے ہمارے پاس G'2 پھر سے بھی آپ کو بتاتا ہوں G'2 تو یہاں پر x کی ویلو 2 ہے ہمیں کہا پر جانا ہے G' تو G' ہمارا یہ رہا تو اس کی ویلو کتنی ہے ہمارے پاس 4 کتنی ہے 4 تو یہاں پر ہم نے لکھا 4 لکھا ابھی بھی ہمارے پاس ایک کنسر واقی ہے ایک سوری ایک کوشن باقی ہے اس کنسر ہمیں فائند آؤٹ کرنا ہے تو آپ دیکھئے اب ہمارے پاس x کی ویلو کیا ہوگی 6 ہوگی تو x کی ویلو ہمارے پاس ہے 6 یہاں پر کونسا فنکشن ہے ڈیش والا ہے تو ڈیش میں جانا ہمیں کو ڈیش کہا پر ہے یہاں پر ہے یہ دکھائی دینا ہمیں تو یہاں سے کہا پر جانا ہے 6 والے رو میں 6 والی رو میں یہاں سے ہم آئیں گے اور کولوم سے یہاں پر آئیں گے تو ہماری f ڈیش کی ویلو کیا ہو جائیں گے 4 ہو جائیں گے اوشن نمبر 4 جس کا سوال نمبر 4 آج ہم کر رہے ہیں اس کا پہلا سوال ہم نے solve کیا آئیے اب اس کے بعد ہم اس کا سوال نمبر 2 حل کرتے ہیں کہ سوال نمبر 2 ہمارا کیا ہے آئیے سوال نمبر 2 آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال نمبر 2 ہمارا سامنے موجود ہے یہ رہا ہمارا سوال نمبر 2 اب ہمیں فنکشن capital R میں دیا ہوا ہے کس میں دیا ہوا ہے capital R میں جس طرح سے ہم نے پچھلی مثال کیے اسی طرح سے ہم یہ مثال بھی کریں ڈیفرینشیٹ سب سے پہلے ادھر والا فنکشن ہوا ہمارا پھر اس کے بعد اس کے فنکشن کو ہم ڈیفرینشیٹ کریں تو R X R of X کیا ہو جائیں گا R dash of X یہ مکمل طور سے ڈیفرینشیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد سب سے پہلا فنکشن کو انسا ہے ہمارا G اور X کا ورک کون کرتا ہے یہ پورا کا پورا حصہ تو پہلے ہم G کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو کیا آئے گا ہمارا انسا G dash of پورا فنکشن اب اس کے بعد یہ اندھرون والا جو ہے اس کا ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے اس طریقے اسے تو جس کا ڈیفرینشیٹ ہو چکا ہے اسے ایسے لگیے دیکھئے اب یہاں پر 3 constant value ہے یعنی اس کے بعد X والے term نہیں ہے اس لئے یہ ہو جائیں گا 0 اور F of X کا ڈیفرینشیٹ ہو جائیں گا F dash of X اب یہاں پر پورے کوشن کا ہم نے deriودیز نکل لیے اب یہاں پر دیکھیں ہمیں کیا فائٹ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے R dash of 4 یعنی اس کا مطلب کیا ہوا ہے X means یعنی کیا 4 یہاں پر X is equal to کیا ہوا 4 تو جہاں جہاں X ہے وہاں ہم 4 رکھیں گے پہلے یہاں پر X ہے یہاں 4 رکھا پہلے یہاں پر X ہے دیکھیں ہم نے وہی 4 رکھے اور یہاں پر X ہے یہاں پر اب سب سے پہلے R dash of 4 اب X کی ویلے ہمارے پاس کتنی ہے 4 تو سب سے پہلے ہم کیا sol کریں گے بریکٹ کے اندر F of 4 تو X کی ویلی 4 تو X کی ویلی یہ رہی ہے ہماری 4 کہاں پر جانا ہے F of X تک تو F of X یہ رہا تو یہ رہی پہلی ویلیو اس کی یعنی F of X یعنی F of 4 کی ویلیو کتنی ہے T تو G dash جیسا ہے ویسی 3 جیسا ہے ویسی پلس کی علامت بھی جیسی ہے ویسی تریکیے ہم نے اتنی سیکشن کی جگہ پر ہم نے کیا رکھا 3 رکھا اب F 4 ہم ایز ڈیز ڈا رہتے ہے آئی اس کی ایز ڈیش 3 پلس 3 کتنی ہوتا ہے 6 اب یہاں پر آپ دیکھئے F 4 F 4 یعنی کہاں پر جانا ہمیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں F 4 میں کیا ویلیو حاصل ہوئی ہے ہماری 5 یہاں پر ہم نے لکھا 5 اب کسی دیکھنا ہے اب x کی ویلیو ہماری یہاں پر کیا ہو گئی 6 ہو گئی 6 پر آتے یہ رہا 6 کہاں پر جانا ہے g جانا ہے g یہ رہا یہاں سے یہاں اترنا ہے اور ادھر سے کہاں پر آنا یہاں پر آنا تو g ڈیش کی ویلیو کتنی ہے 7 7 اور 5 ایسا تھا 25 5 کتنا ہوتا 35 ہوتا r 4 is equal to 35 آئی اس کے بات ہم دو مسائلیں ہم کر چکے ہیں پیارے بچوں آپ سوال نمبر 3 اور سوال 4 گھر پر ٹرائ کیجئے اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے کوششن نمبر 1 اور کوششن نمبر 2 کی ہے اب اس کے بعد سوال نمبر بڑا والا جو سوال ہمارا سوال نمبر 5 کی طرف ہم پڑھتے تو سوال نمبر 5 ہمارا کچھ اس طرح سے ہی کرنا ہے لیکن اس کی شکل اس طرح سے ہمیں دیا ہے یعنی x کی value کی دی ہوئی ہے 2 دی ہوئی ہے اور یہاں پر کچھ function دی ہوئے جیسے مثال کے طور پر f 3 minus 1 g 2 phi o g 2 g 2 is 3 3 آئیے ہم کی طرح سے اس کو find out کرتے دیکھتے ہے solve تو سب سے پہلے differentiate respect to x جو دیا ہوا تھا ہم نے ان کی value لکھی ہے differentiate with respect سب سے پہلے ہمیں اس سے direct list کرتے ہے پھر اس کے بعد اس کے function کو سب سے پہلا function کیا f تو یہاں پر f dash اور اندر کا function جیسے دی بائی دی ایکس g کو دی نا ہے اب یہاں پر ہم یہ پورا پورا کیونکہ کوشن میں دیا ہوا ہے اس طریق سے ڈی بائی ڈ ایکس اگل ٹو ہم یہاں پورا لکھیں گے اور اب x کے جگہ پر کیا رکھنا ہے 2 رکھنا ہے یہاں جگہ دی بی تو ہم 3 رکھتے f 3 اور g 2 ڈی کتنا دیا وائ ہمیں 5 u دیا ہو ہے پھر اس کے پر دو بائی س دی کتنا دیا وائ منفی کا ایک اس کی جگہ پر منفی ایک رکھیں گے اور 5 جیسا ہے 5 کا پڑھ 5 1 5 تو ہمار 5 آئیے اس کے بعد ہم کوشن نمبر 6 کی طرف بڑھتے کہ کوشن نمبر 6 کس طرح سے solve ہم کریں گے تو کوشن نمبر 6 اب یہاں پر ہم کو دیا وائ فنکشن وہ ایچ آف ایک دیا ہوا ہے اور اس کی وائل اس طرح ایس دی سوڑر میں آپ کو بتاتا چلو اس طرح کی مثال ہم پہلے بہت ساری مثال ہم حل کر چکے سیم تو سیم اسی طریقے سے ہے تو یہاں پر سوال ہم مکمل دیکھتے دیکھئے f1 4 dیا y j 1 3 dیا y f 1 3 dیا y g dash 1 is equal to 4 اور find out کیا کرنا ہے h of one find ہم کرنا ہے تو آئی ہم sol کی ترب بڑھتے differentiate to x سب سے پہلے در والے function کو پھر اس کے function کو آئیے differentiate کرتے یہ ہوجائے h dash of x آپ کو پتائے under root سب سے پہلے function under root 1 upon 2 under root اور اندر کا function ہے اس طرح سے پھر اس جن کا derivative ہو چکا ہم اس x ڈی ڈی اب یہاں پر derivative ہمیں اس کو کرنا ہے تو for constant value آئی ڈی 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 f x ڈی 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 اس کے بعد ہمارا پورا derivative والا section ختم ہو گیا اب x ڈی 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 تو اب جہاں جہاں x سے وہاں اور یہاں ہے تو دیکھیں ہمیں یہاں پر بھی رکھا اور f ڈی ڈی پاس بھی 10 value موجود ہے اب آتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں f 1 کی value کیا دی ہوئی ہے اب dv value کی مطابع یہاں پر ہم دیکھئے 1 as did جی س یہاں پر آپ دیکھ رہے ہے کہ f 1 f 1 کتنا دیا ہوا ہے f1 دیا ہوا ہے ہمیں 4 یہ دیکھئے ہم نے f1 کی جگہ پر 4 رکھے اور g1 g of 1 یہ نہیں کتنا دیا ہوا ہے 3 g of 1 دیا ہوا ہے 3 یہ ہم نے یہاں پر رکھا پھر یہاں پر دیکھئے f dash of 1 f dash of 1 کہاں پر ہے یہ رہا کتنی value ہے 3 اور اسی طرح سے g dash of 1 کتنا ہے 4 دیا ہوا ہے یہاں پر ہم رکھیں اس کے بعد 1 hds دیں گا 2 hds دیں گا ان دونوں کا multiply 4 x 4 کتنا ہوتا ہے 16 اور 3 multiply by 3 کتنا ہوتا ہے 9 اس طرح سے یہ ہو جائیں گا 12 12 plus 12 یہاں پر اسی طرح سے ہم کیا کریں گے 1 by 2 hds اور 16 plus 9 کتنا ہوتا ہے 25 اور یہ 12 12 کتنا ہو جائیں گا 24 تو ہم کیا کرتے ہیں یہ 24 کو اس کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو دیکھئے 24 as it is 2 as it is اور 16 plus 9 کتنا ہو گیا 25 یہ 24 کس طرح سے آیا یہاں سے آیا یہ دونوں کی پلس کرنے پڑا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 2 1 2 اور 12 2 24 اور آپ چھتر جانتے ہیں under root of 25 5 کتنا ہوتا ہے 5 ہوتا ہے تو ہمارا h1 of dash کا انسر ہے 12 upon 5 12 upon 5 یہ تھا ہمارا کوشن نمبر ایکسرسائز 1.1 کا کوشن نمبر 4 تو ڈیر سٹوڈنٹ ساتوا کوشن آپ کیجئے اگر نہیں آتا ہے تو کمنٹس باکس میں لکھ کر بتائیے انشاءاللہ میں اسے سول کر کر آپ تک پہنچا ہوں گا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور لکھ کر بتائیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا تھانکس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اسلام علیکم اینڈ سبسکرائب اینڈ سبسکرائب اینڈ سبسکرائب